حضرت علی ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ نے کہا میں نے سود کٹا ہے آپ اسے بازار لے جائیں اور بیچ کر کچھ کھانے کا سامان لے آئیں حضرت علی وہ سود بازار لے گئے اور اسے کچھ پیسوں میں بیچ دیا ایک مانگنے والے نے اللہ کے نام پر مانگا حضرت علی نے وہ پیسے اس سوالی کو دے دیئے پھر ایک آدمی آیا جس کے پاس بہت ہٹی کٹی اونٹنی تھی وہ بولا کہ اے علی یہ اونٹنی خریدو گے حضرت علی نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں آدمی نے کہا ادھار دیتا ہوں یہ کہہ کر اونٹنی کی رسی حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی اور چلا گیا اتنے میں ایک دوسرا آدمی آیا اور بولا علی اونٹنی بیشتے ہو حضرت علی نے فرمایا لے لو اس آدمی نے حضرت علی کو کچھ پیسے دیے اور اونٹنی لے کر چلا گیا پھر آپ نے پہلے والے آدمی کو تلاش کیا مگر وہ نہیں ملا حضرت علی گھر گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں جلوہ فروز ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اونٹنی کا قصہ تم سناتے ہو یا میں سناوں حضرت علی نے ارز کیا حضرت آپ ہی سنا دیجئے آپ نے فرمایا پہلا آدمی جبریل تھا دوسرا اسرائیل اور وہ اونٹنی جنت کی وہ اونٹنی تھی جس پر جنت میں فاطمہ سوار ہوں گی